اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو دیسی لیب ناظرین اگر اب تک آپ لوگوں نے دیسی لیب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گنٹی کے بٹن پریس کر لیں تاکہ ہماری ار نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ دی رہے شکریہ سامین ہمارا پہلا موضوع ہے برج حمل افتہ چبیس نہمبر تا دو دسمبر دو ازار اٹھارہ آپ کا حاکم ستارہ مریخ سولہ نمبر کو ذائچہ کے باروے گھر میں آ کر آپ کے اخراجات میں اضافہ کرنے اور آپ کی سوچ میں شہانہ انداز کو جنم دینے کا سبب بنے گا اپنی مصبت سوچ کے علاوہ سبر و تحمل سے اپنے حالات کو سمجھ کر ہی آگے قدم بڑھائیں چبیس ستائیس نہمبر کو مریخ اتار تربی بڑھائیں گے جس کی وجہ سے آپ دوسروں سے کسی بھی معاملے میں بحث و تقرار سے کام نہیں لینا چاہیے اور سبر و تحمل سے کام لے کر اپنے معاملات میں بہتری لانا چاہیے اٹائیس انتیس نہمبر کو مریخ اور زال تستیز کی حالت میں ہوں گے جس کی وجہ سے نہ صرف آپ کی زندگی میں نظم و ضب پیدا ہو سکے گا بلکہ آپ ترقی کی منازل کا حصول بھی ممکن بنا سکیں گے چبیس نہمبر کو دہرینہ خواہشات پوری ہونے سے انجانی خوشی محسوس ہوگی ستائیس نہمبر کو جو بھی نیا کام شروع کریں گے وہ آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہوگا اٹائیس نہمبر کو دوسروں کے ساتھ پیشہ وارانہ اور آسدانہ جذبات جنم لے سکتے ہیں انتیس نہمبر کو آپ جاری معاملات سے فرار چائیں گے مگر اپنی فطری انہ کے تحت ایسا نہ کر پائیں گے تیس نہمبر کو اپنے سینئر بزرگوں سے سلا مشہورہ ضرور کریں جبکہ آپ کی صحت مستحق ہو سکتی ہے یکم دسمبر کو شریع کار کا تاہو ناصل ہوگا دو دسمبر کو کاربار میں پیدری کے ساتھ آپ کی مالی پوزیشن بھی مستحقم ہو سکے گی شکریہ دو 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 د